پاکستان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ریاست میں دو کچھردان جس میں لوگ کچھرہ ڈالتے ہیں بڑے دو کچھردان بنائے ہیں ایک کیپی سے جس کو نام دیا ہے پی ٹی ای پی اور ایک جو ہے پنجاب میں جس کو استحکام پانٹی کا نام دیا ہے تو میں آپ لوگوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آٹھ فروری کو ہم جو آپ لوگوں نے جو سیاسی یہ تیم جو سیاسی خانہ بدوش جمع کیے انشاءاللہ یہ کرپترین لوگ ہیں اور فائلوں اور ویڈیو کی وجہ سے ان لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ آٹھ فروری کو ہم جو یہ آپ کا کچھردان اس کے اندر جو کچھرہ ہے اس کے سمیت ہم انشاءاللہ دریائے سن میں ڈالیں گے میں پہلے بھی پاکستان عمران خان کے ساتھ تھا میں اب بھی عمران خان کے ساتھ ہوں اور کوئی طاقت ہی نہیں ہے اور کوئی مائی کا لالے سانی ہے جو مجھے توڑ سکے میں آپ کو بتاؤں جب اسی طرح ہوا تھا جب ہم نے جب دوہزار چودہ میں کچھ ایمینیز نے جو ہے دوہزار چودہ میں خان نے جو ہے امیقہ کے استفادے دے اور خان نے کہا کہ کیپی آوٹ جمع ہو جائے تو میں سب سے پہلے گیا تھا اور ٹی وی میں ٹریکر سلا تھا کہ جنید غیراز رہے کیونکہ میں ایک گھنٹے ٹائم سے پہلے گئے تھا کہ خان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جنید سیاست اقتدار کے لیے کر لے پارلیمنٹ کے لیے میں ایک قسمیہ کہتا ہوں کہ میری والدانے نے مجھے کال کی کہ ہمیں شرمندہ نہ کریں ابھی جو بیس بندے جس نے پارٹی چوڑی اس کے ایک ایمین اے کے دو بیٹے میرے بچے کے ساتھ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ اس پہ ہنستے ہیں اس پہ ہنستے ہیں لوگ اور میرے چھ جماعت کا بچہ کہہ رہا تھا میری والدہ سے کہہ رہا تھا کہ اگر میری باپ اس طرح کی حرکت کرتے تو میں خود کشی کرتا چھ بجے ہم نے ایسی ایسی میری ایسی ماہیں ایسی عورتیں میں پاکستان کی تمام بہنوں بائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر یہ میرے ساتھ پہلے بھی تشدد کیا زیادتی کی دوبارہ کریں گے دیر میں کریں گے سوات میں کریں گے سب نے دو دو رکعت نفل پڑھنے ہیں میرے لئے اور اس بات کے لئے پڑھنے ہیں کہ جنید پر اگر کبھی ٹوٹ جائے جنید بلیک میل ہو جائے تو اللہ تعالی جنید کو زندہ جیل سے نہ لے کیا ہے اللہ پاک کرے اگر میں بے غیرتی کروں خان سے اگر میں خان کو چھوڑوں تو میری آپ لوگ ان سے ریکویسٹ ہے کہ میری دعا کرے کہ میری دعا پا سنو